سو یہ ایک چھوٹا سا پروڈیکٹ ہے میرے پاس جس کی خیمت تقریباً دیڑھ سو روپیہ ہے اور اگر آپ اس کو آف لائن لیں گے نا تو اور بھی سستہ مل جاتا اور اگر میری مانے تو یہ چیز اگر آپ کی گاڑی میں رہی لگی رہی تو آپ یقین مانے میرا آپ اکیلے نہیں پڑ سکتے بول لے گا مطلب کیا ہے کبھی جنگلوں میں یا کبھی سڑکوں پر یا کبھی بازاروں میں کبھی گاڑی کو دھکا مارنے کی نوبت نہیں آتی مطلب گاڑی کبھی فیل نہیں ہوتی آپ اپنی گاڑی کے اوپر پوری کنٹرول رکھ سکتے پوری نظر رکھ سکتے یا پھر پوری طریقے سے نیوٹلائز کر سکتے کہ آپ کی گاڑی کا جو چارجنگ ہے سسٹم مطلب ٹھیکٹا کام کر رہا یا نہیں کر رہا اگر ان کیس پرابلم ہے بھی تو یہ پہلے آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا یہ ایک چل میں کیا ہے یہ ایک ڈیجیٹل میٹر ہے جو آپ عام طور پر الیکٹریشنوں کے دکانوں میں یہ والا میٹر دیکھے ہوں گے کہ اس کو لگا کے چک کرتے کی بیٹری چارج ہو رہی یا نہیں ہو رہی پر وہ میٹر کے ہم کو ضرورت نہیں ہے پر یہ ایک چھوٹا سا پروڈکٹ ہے جو ہم نے بھی اس کو ہمیزون سے مانگایا باکس دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے پر آپ اس کے سائز پر نہ جاؤ کیوں بہت تو یہ چھوٹا بم بڑا دھما کا ہے بہت بڑے بڑے کام کر کے دیتا آپ کو یہ آپ بھی آگے چل کے بولیں گے کہ واقعی چھوٹا بم بڑا دھما کا ثابت ہو آئی ہے تو باکس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑا بوت کچھرا وغیرہ بل وغیرہ ہے تو خیر اچھی بات ہے ایسے سامن ڈیمیج ہوتے ہیں تو رننگ میں تو یہاں دیکھو 399 اس کا امار پی ہے مگر ہمارے ڈسکرپشن میں جو لنکیں وہاں سے خریدے نا تو آپ کو 60% آف تک مل جاتا ہے اور ایک خاص بات اس کی آپ ہسیں گے اس کی جو پیکنگ ہے نا یہ تقریبا جو تمباہ ہو گھٹکا وغیرہ کی پیکنگ ہوتی نا اتنا ہی چھوٹا ہے تو خیر جو بھی ہو آگے بڑیں گے تو یہاں دیکھو یہ ہے اس کا سیدھا مطلب تین ڈیجیٹ ہے اس میں تو تین صرف تین ہی نمبر دکھاتے آپ کو اس کو لگانے کے لیے آپ کو کیا ہمیشہ کی طرح آئے گا اسی حالی سپیکر والی ویر لے لینا ہے ایک میٹر ابھی میرے پاس زادی ہے صرف ایک میٹر لے لو اس کے بعد چھل لو چھلنے کے بعد آپ کے پاس دو آفشن ہے ابھی یہ جو پیپ دیکھ رہے ہیں میرے رائٹ ہینڈ میں اس کو بولتے ہیں ہیٹ سنگ ٹیوب اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اچھی بات ہے اگر خریدنا چاہ رہے تو ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے مانگوا لینا یا پھر ٹیپ لگا کر بھی آپ کام چلا سکتے ضروری نہیں کہ بس آپ کو یہی ہونا ہے تو خیر جو بھی ہو پھر اس کے بعد اس کو پلس اور مینس کو اچھے سے جوڑ دیں گے جوڑنے کے بعد دیکھو پہلے تو مینس ہو گیا پلس دون ہو گے پھر اس کو ٹیپ لگا دو یا ہیٹ سنگ لگا دو جو بھی آپ کو بہتر لگے کر دو کرنے کے بعد دیکھو یہ الٹھا ہے ایسا اور ایسا یہ وائر مطلب یہ جو ڈاٹ دکھ رہے دیکھو یہ یہاں پر دیکھو ایک دو تین یہ جو ڈاٹ ہے وہ نیچے آنا مطلب یہ صحیح اب آپ کے پاس آفشنیں چاہے تو بائک آٹو لاری کار بس ٹرکٹر کسی بھی گاڑی میں لگاؤ سب میں کام کرتا ہے کوئی دیکھت کی بات نہیں سب میں سیم تاریخ آئے ہم لگائیں گے یہاں پر کیوں ملتو یہاں لگانے سے چوبیس گھنٹے آپ کی نظر میں رہتا یا پھر آپ کو وہاں نہیں لگانا ہے تو دیکھو یہاں پر لگاؤ دو تین آفشنیں وہ بھی بتا دے رہا میں آپ کو یہاں پر لگاؤ چارجر کے بازو تاکہ آپ کو چارجنگ کے جگہ پر دیکھیں گے تو نظر پڑتے رہتی یا یہ انڈکیٹر کے اوپر لگاؤ یا پھر اس سے بھی ایک اور ایک آفشن ہے دیکھو یہاں پر اگر میرے کو اب جہاں لگا رہا میں وہاں نہیں لگانا ہوتا تو یہی لگاتا میں یہ بھی ایک بہت زبردست لوکیشن اس کے لیے یا پھر اور اوپر لگانا چاہ رہے تو یہاں پر بھی لگا سکتے پر دیکھو یہ الٹھا ہے ایسا لگا ہے تو مگر میری ماں نے تو یہاں اوپر مت ہی لگاؤ کیوں بولتا ہے یہاں جو سائز ہے یہ جو لوکیشن ہے نا سینٹر کا یہ ایک نمبر لوکیشن ہے چاہے آپ کے پاس بی ایس ون ٹو تری فور یا سکس یا فیوچر میں بھی اگر سیون یا ایٹ نائن بھی آ گیا تو یہ جگہ سب سے سیف ہے سیکیور ہے اور سب سے مطلب کاریگر ہے ہمیشہ آپ کی نظر گرت نظر کے سامنے رہتا ہے تو خیر جو بھی ہو یہاں لگائیں گے اس کے لئے آپ کو ایک ہول کر لینا ہے آٹھ سے دس نمبر کا مطلب یہ جو اب اس کے جو ویر ہم لوگ جینٹ کریں نا وہ ویر اس کے اندر سے اندر جانا مطلب یہ جو ہول ہے نا یہ ہول میں سے اندر جانا اس کے لئے آپ کو یہ جو تین سکرو رہتے تین سکرو کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد یہ جو کیاپے باہر آ جاتا ہو تو تین سکرو کھول لیا ہمیں اب یہ کیاپ کو باہر لیں گے پورے بھی باہر لینے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسا ہلکا سا اٹھا ہو اٹھانے کے بعد دیکھو یہاں پر یہ جو ہماری ویر ہم لوگ جائٹ کر کے لائے تھے اب یہ ویر کو ڈالنا ہے اوپر سے مطلب جہاں سے ہول کر رہے تھے نا اب نیچے سے اوپر نہیں آنا اوپر سے نیچے آنا جیسا سکرین پر دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا پھر اس کے بعد دیکھو یہ جائٹ کے پاس تھوڑا سا ٹکتا کبھی کبھی ہالو آہستہ آسانی سے اس کو نکال لو یا پھر ہول کا سائز جو ہے وہ اور بڑھا کر دو ٹکے اب اس کے بعد ویر تو باہر آگئی اب کیا کریں گے دیکھو یہ ویر باہر آنے کے بعد ڈیریکٹ ویر کو نہیں لگانا ٹکے ڈیریکٹ لگا ہے تو کڑ جاتی ویر یہ اس کے لیے کیا ہے آپ کو ایسا سلیو لے لینا سلیو پائپ بولتے اس کو ضروری نہیں ہے سلیو چھونا بلکے اگر آپ کے پاس یہ سلیو ہے تو تو بھی لگاو پائپ ہے تو بھی لگاو اگر یہ دو بھی نہیں مل رہے تو گھروں میں جو نل کا پائپ پانی بھرنے کا جو پائپ رہتا وہ بھی آپ لگا سکتے مگر لگانا ضروری ہے دیکھو ایسا ویر کو باہر لے لو بہت امپارٹنٹ ہے ڈیریکٹ ویر مت لگاو اگر لگائے تو کٹ جاتا ہے ایسا سلیو الیکٹریشن یا میکانیکوں کی دکان میں یا پرانی جو ویرنگ کٹ رہی تھی ویرنگ کے مطلب سکراب پڑے ہوئے یا تو اس میں بھی مل جاتا آپ کو وہ کیوں بھر رہا میں لگانا ضروری اس لیے بھر رہا کیوں بھر تو دیکھو یہاں پر جو ہے نا وہ ایکسلیٹر اور گھیر کے ویرہ ہوتے اور یہاں سے دیکھو میرا ہاتھ دیکھ رہا تو یہاں سے ویر لینا ہے آپ کو جب آپ گاڑی کا ایکسلیٹر دیں گے یا گھیروں کو کپ آن ڈاؤن کریں گے نا تو جب جا کے ویر کٹنے کے چانسز میں ہنڈرٹ پرسن چانسز سے ویر کٹنے کے اس کے لیے بولا میں کہ آپ کو جسلیو ہے وہ پائپ جو ہے وہ لگانا ہی لگانا ہے اس میں کوئی دوسرا افشن نہیں ہے پھر اس کے بعد یہاں سے بھی نیچے لے لیں گے نائنٹی پرسن سے دادے لوگوں کو معلوم رہتا کہ یہاں پر بھی ایک ہول رہتا تو اسی ہول کے ذریعے باہر لے لو اور جس کو نہیں معلوم وہ اس ویڈیو میں دیکھ کے سمجھ جاؤ اوکے تو یہ ویر کو تو باہر لے لی ہم دیکھو نیچے سے آ رہا مطلب اوپر پورا کا پورا اندر اندر سا ہی کام ہو رہا دکھرا نہیں آپ کو کسی کو دکھیں گا نہیں کہ چلٹ دکھرا کچھرا دکھرا ایسا بول کے نہیں ویر باہر آگیا اب ہم کو دینا اس کو سپلائی بار والٹیج کی یہاں پر اگنیشن سوچ ہے مطلب کلپ اس کو دے سکتے یا پھر یہاں پر بھی دے سکتے یہ پارکنگ کے لیٹا ملتے اس پر ہم کو ڈیریکٹ لگانا ہے مطلب چاہ بھی آن کرتے برابر ہمارا ڈسپلی جو ہے وہ دیکھتے رہنا اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں سے صرف اٹھنگ ویر لیں گے مطلب نیگیٹیو یا گراؤنڈ ویر بھی بول سکتے یا پھر آپ اس کو بھی مچھے ڈو ایسے ہی رہنے دو اب یہ جو ویر دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ایرو کے پاس تو اس کو ڈیریکٹ کہیں پر باڑی میں لگا دو مطلب اٹھنگ ڈیریکٹ باڑی سے لے لو تو بھی ہو جاتا اب ہمارے پاس یہ آفشن تھا تو ہم لوگ یہ کر رہے اس کے بعد یہ جو فیوز باکس کے جو کپلر ہے مطلب ہولڈر یا کپلر بولتے ہیں جینڈ بھی بول سکتے اس میں دیکھو دو بڑے جینڈ ہے یہ بی ایس سیون کا ہے تو رائٹ سیڈ میں رہتا بی ایس سکس بی ایس فور تری ٹو ون پوروں کو لیف سیڈ میں رہتا تو یہاں دیکھو یہ جو ریڈ کلر کے پر ہلکا سا وائٹ کلر کا پٹی لگا ہوا ہے نا یہ ہمارا اگنیشن کا وائر تو اس میں جوڑ دو مطلب جو پلس وائر رہتی نا پوزیٹیو والی یا مین وائر بول سکتے اس کو اس میں جوڑ دینا آل راڈی دیکھو ایک وائر جڑا ہوا ہے آل راڈی پہلے سے جو چارجر ہے نا وہ لگا تھے ہم لوگ اس میں تو یہ پہلے سے ہی ہے اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ایک کے بجائے دو ہو جائیں گے پہلے سے ایک آل راڈی تھا اور ایک دوسرا بھی جڑ گیا اس میں پھر جیسا کھولے تھے بس اس کو ایسا ہی لگا دو آپ کا جو میٹر ہے وہ آپ کام کرنا شروع ہو گیا آپ یہاں تک بھی اگر ویڈیو دیکھ لیے تو مبارک ہو صرف نائنٹی پرسنٹ کام آپ کو سمجھ میں آیا اور دس پرسنٹ ابھی باقی ہے تو وہ دس پرسنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ جو کلپ کھولے تھے کپلر یا ہولڈر جیسا کھولے ہو ایسا لگا دو لگانے کے بعد دیکھو وائر تو باہر نہیں دیکھ رہے پیچھے بھی اگر دیکھ رہے وائر تو تھوڑا سا ٹیپ لگا دینا اوکے تو خیر ابھی اکھو تو یہاں دیکھو نائنٹی پرسنٹ کام اسی لیے بولا میں کیوں بلتا ہے اس کو اب ہولڈ بھی کرنا ہے مطلب یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میٹر ہے یا بوڈ ہے دیکھو چالو تو ہو گیا ابھی دن میں ہے نا اور کیامرے میں اتنا خاص نہیں دیکھ رہا اسی لیے میں آپ کو اسے ہاتھ لگا کے بتا رہا ٹویل پائنٹ ون مطلب یہ بارہ سو دس بارہ سو دس فولٹیج اس کے اندر کرنٹ ہے تو اس کو اب دیکھو پھر سے بتا رہوں بارہ سو دس اب کیا کریں گے اسی حالے دو سکرو لے لو چھوٹے چائنہ اسکرو مطلب یہ بڑے ہو گئے میرے پاس تو پھر سے میں چینج کر کے یہ سکرو لگا رہا تو یہ جو سکرو ہے نا دونوں کو مطلب لیفٹ اور رائٹ میں لگا دینا ہے لگانے کے بعد اب مبارہ کو آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ کام سمجھ میں آگیا آپ دیکھ لیے اب آپ چاہے تو گھر بیٹے بھی کر سکتے چاہے تو اب یہ ویڈیو یہاں ہی پر بھی چھوڑ دو اب ایک بار ڈیمو دیکھ لو فائنل دیکھو ایسا دن میں تو دکھ رہا مگر تھوڑا سائزہ ہاتھ لگانا پڑ رہا کیوں بول تو سورج مار رہا مطلب دھوک کی روشنی بھوت ہے یہ بارہ سو دس بارہ سو بیس اس لیے بتا رہا کیوں ملتے ہیں ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹونٹی ایسا بتا رہا اب گاڑی کو سٹارٹ کریں گے ہم جیسے سٹارٹ کر رہے دیکھو ابھی چوک پکڑے سٹارٹ کر رہے سٹارٹ کرنے کے بعد آٹومیٹی گئے جو ہے نمبر بندے لگتا کیوں بندے اس لیے لگ رہا دیکھو ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹو مطلب یہ اس لیے ہو رہا کیوں بولتا دیکھو ہم گاڑی کو چالو کریں اب ایکس لیٹر دے رہے یہاں رائٹ سیڈ میں دیکھو آپ کو ایک بات بھوستے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوں گی اچھے سے جب آپ گاڑی کو ایکس لیٹر دیں گے مطلب گاڑی چلیں گے نا تو بیٹری چارڈ ہونے لگتی اور یہاں دیکھو آپ کو دیکھ رہا بھی ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹویل پائنٹ ٹک جا رہا ہے دیکھو پھر سے بتاتا ہوں ٹویل ساری ٹھٹین پائنٹ ٹی ایٹ ٹک جا رہا مطلب یہ بیٹری آپ کی ویل کنڈیشن ہے ویل چارج ہو رہی اچھے سے آپ دو کلومیٹر نہیں دو سو کلومیٹر بھی جا سکتے بے جی جگ جاؤ جہاں تک جانا ہے تو اسی لیے بولا تھا ہمیں کہیں رکھیں گے اب جیسے آپ کریں گے تو دیکھو واپس سے تیرہ سو آ گیا تیرہ سو سے تھوڑا سا کم ہوتا تیرہ سو تو بارہ سو ساٹھ ستر ہوتا اب ایک بار نائٹ کا بھی ڈیمو دیکھ لو اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے جب آپ چابی کو چالو کریں گے نا تو دیکھو یہاں پر نو یا دس پرسے مطلب نائن پائنٹ ٹین یا 10.4% بتا رہا وہ کیوں یہ دیکھو یہ ہمارا ہیٹ پلک کا لائٹ جب تک یہ لائٹ چالو رہیں گا نا یہ بارہ سو نہیں جاتا دیکھو اب جیسے وہ لائٹ بند ہوا تو ابھی نہیں دیکھو ابھی بند ہو گیا یہاں پہ بارہ سو بندنے لگا مطلب ہیٹ پلک جو رہتا ہے انجن کا اوپر وہ ہیٹ پلک کے لیے کرن جا رہا تھا اسی لیے یہاں پہ دو پائنٹ کم بتا رہا تھا اوکے پھر سے اب چالو کر کے بتا رہا ہمیں دیکھو نائٹ کا دیکھو لیٹ مار کے بتا رہا تو دیرا سو اور مطلب آور ایک لیٹر دیں گے نام سو دیکھو نائٹ تک بھی جا رہا ہے تقریبا 14 سو تک جا رہا تو یہ ہے اس کا ایمپورٹن وجہ تو یہ ایک میری طرف سے ایک اڈیشنل فٹنگ ہے کوئی ایمپورٹن نہیں ہے کہ بھئی آپ کو یہ لگانا ہی لگانا ہے پر میرا پرسنل اپینین ہے کہ اگر دیڑھ سو روپے اگر ہم خرچ کرنے سے ہم کو اتنی اچھی فیچرز یا ایک سہولت مل رہی تو خرچ کر لینا بیٹر ہے میرے حساب سے اگر آپ کو یہ اچھا دکھا اگر آپ کو پسند آیا ہے تاریخہ تو سیم ایز ایٹیس لگوالو اپنی گاڑیوں میں لنک ہے ڈسکرپشن میں اگر کسی کے بڑے بڑے شہروں میں اگر آپ ہے تو یہ آن لائن کے جگہ آف لین میں اور سستہ مل جاتا ٹرائی کر لینا یا پھر امیزان پہ تو صرف دیڑھ سو میں مل رہا لنک ہے ڈسکرپشن میں پھر اس ویڈیو میں جیسا بتایا ویسے لگا لو یا پھر اپنے حساب سے بھی لگا سکتے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جہیں ملاء آی ڈیو 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 موسیقی